ڈاکٹر ویزکا فرام ایکسپرٹ کانسر کلینک آف لاہور کیا گردے کے مریضوں کو اپنے بلڈ میں کریٹنین کی مقدار کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ پاکستان انڈیا ریجن میں ایک بہت بڑی مت ہے اور پیشنٹ کی اس کمزوری کو یوز کر کے جادوی طریقے سے علاج کرنے والے ڈاکٹر اور وہ ڈاکٹر جو کہ کرنی ڈزیز کو اچھی طرح نہیں سمجھتے پیشنٹ کو مس گائیڈ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کریٹنین ہے کیا یہ کیوں بھڑتی ہے اور کیوں کڈنی کے مریض کو کریٹنین کم کرنے کی ایکسٹرا کوشش نہیں کرنی چاہیے کریٹنین ہمارے جسم کا ایک ویسٹ پرادکٹ ہے جب مسلز بنتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں تو اس میں سے کریٹنین نکلتی ہے اور کڈنی کا کام ہوتا ہے اس کریٹنین کو جسم سے پشاب کی شکل میں حارج کرنا جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں کریٹنین کے مقدار ایک خاص حد تک رہتی ہے جب گردے کا مرض ہوتا ہے اور گردہ کمزور ہونے کی وجہ سے اپنے ویسٹ پرادکٹس کو باہر نکالنے والا کام مکمل طور پر نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے یہ کریٹنین جسم میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بلڈ میں اس کی مقدار آپ کو زیادہ نظر آتی ہے تو بیسیکلی یہ انڈریکٹ قسم کا ٹیسٹ ہے گردے کے کام کو چیک کرنے کے لیے گردے کی صحت کا اس سے کوئی ڈریکٹ تعلق نہیں ہے اب کوسٹن یہ ہے کہ کریٹنین کم ہونی چاہیے یا نہیں تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر تو آپ کے گردے کا مرض اچانک ہوا ہے جس کو ایکیوٹ کڈنی انجری کہتے ہیں تو یہ کریٹنین ریورسیبل ہے جب آپ کی ایکیوٹ کڈنی انجری ریزولف ہوتی ہے تو کریٹنین واپس اپنے نارمل لیول پہ آ جاتی ہے لیکن اگر آپ کے گردے کا مرض دائمی ہے جس کو کرونک کڈنی ڈیزیز کہتے ہیں اور یہ تین مہینے بعد کنفرم ہوتا ہے یعنی کہ آپ کا ڈاکٹر تین مہینے تک لگاتا آپ کی کریٹنین چیک کرتا رہے گا اور اگر یہ کریٹنین ہائی رہے تو اس کے بعد وہ کنفرم کرتا ہے وہ ڈیکلیئر کرتا ہے کہ آپ کرونک کڈنی ڈیزیز کے شکار ہیں جب ایک دفعہ آپ کرونک کڈنی ڈیزیز کا ڈائیگنوزز ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے صرف اپنی کڈنی ڈیزیز کو اچھا مینج کرنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے سپیسیفکلی کریٹنین کو کم کرنے کی کوشش نہیں کرنی کرونک کڈنی ڈیزیز کی اچھی مینجمنٹ ان کنڈیشنز کی مینجمنٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو کڈنی ڈیزیز یا گردے کا مرض ہوا ہے جس کو ہم نے بڑی ڈیٹیلز سے پشلی ویڈیوز میں ایکسپلین کیا ہوا ہے جیسے کہ ڈائیابیٹیز ہائی بلڈ پریشر ہارٹ پرابلم اس میں سے جس مرض کی وجہ سے بھی آپ کا گردے کا مرض ہوا ہے آپ نے اس مرض کی اچھی طرح مینجمنٹ کرنی ہے اگر یہ مرض اچھی طرح مینج نہیں ہو رہے تھے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی کریٹنین نارمل سے تھوڑی سی اوپر ہو اور جب آپ کا بلڈ پریشر بلڈ شگر آپ کا ہارٹ کی کنڈیشن اچھی طرح مینج ہوں تو ایز ای ریزلٹ آپ کی کریٹنین آہستہ آہستہ نیچے آئے کچھ حاصل تک لیکن یہ مکمل طور پر نارمل نمبر پر پھر بھی نہیں آئے گی تو اس ساری ایکسپلینیشن کے بعد میں آپ کو ایڈوائز کروں گا ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ کو کوئی بندہ کسی قسم کا ٹرک بتائے کریٹنین کم کرنے کے لیے تو آپ نے اس کو آوائیڈ کرنا ہے کیونکہ کچھ ڈاکٹر کچھ حکیم اور دوسرے نان سرٹیفائیڈ ہیلر آپ کو کچھ چیزیں کھانے سے منع کرتے ہیں یا کچھ سپیشل قسم کے کیمیکل بھیجتے ہیں جس کی وجہ سے کریٹنین کا نمبر وقتی طور پر کم ہو جاتا ہے لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے کہ یہی مریض بعد میں کسی یا بڑے مرض کا شکار ہوتے ہیں یا بیسیکلی ان میں مسل ویسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو بیسیکلی وہ مال نوٹریشن کا شکار ہوتے ہیں ان کی صحت اچھی ہونے کی بجائے زیادہ حراب ہوتی ہے تو ٹیکنیکلی اس بندے نے آپ کی اپیرنٹلی کریٹنین کم کر دی لیکن اوورال آپ کی صحت کو زیادہ نقصان پنچا دیا تو ایسی کیڈنی ڈیزیز کے نمبر کو بہتر کر کے آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ کی صحت ہی بہتر نہیں ہوئی کیوں نہ اس کی بجائے کیڈنی ڈیزیز کو اچھا مینج کیا جائے کریٹنین کے نمبر کو سٹیبلائز کیا جائے اور آپ کی اوورال ہیلتھ کو بہتر کیا جائے کوالٹی آف لائف کو بہتر کیا جائے اور یہی کیڈنی ڈیزیز کی اچھی مینجمنٹ کا سارا مقصد ہوتا ہے تو آج کے بعد آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ اگر اس طرح کوئی بندہ آپ کی کیڈنین کم کرنے کے لیے آپ کو کھنسانے کی کوشش کریں تو آپ نے اس کی باتوں میں نہیں آنا پھر بھی آپ کا کوئی ایکسپیرینس نالج یا کامنٹ ہو تو ضرور شیئر کریں ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ